خوفِ خدا و عشقِ مصطفیٰ علم و عمل اصلاحِ معاوش راہ فقہِ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ رسالہ زیائے درود و سلام پیج نمبر پانچ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نمبر سولہ جس نے مجھ پر سب بہت شام دس دس بار درود پاک پڑا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی صلو علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد اولیہ کرام کے مزارات پر حاضری کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اس میں ایسا ہے کہ جب مزار شریف پر حاضری ہو جس کا جتنا اس میں مطلب عقیدت کا حصہ یا جتنا اس سے نسبت اب نسبت اور عقیدت میں اس وقت تک اجازت ہے آگے بڑھنے کی جب تک شریعت کا کوئی سپیڈ بریکر نہ آجائے اب بولو پیر کے مکان کو سجدہ کرو تو یہاں شریعت کا اسپیڈ بریکر ہے سجدہ نہیں ہو سکتا پیر صاحب کے مزار کو یا کسی ولی کے مزار کو سجدہ کرو تو یہاں شریعت کی رکاوٹ موجود ہے کہ نہیں ہو سکتا یہ تو نہیں ہو سکتا ہم نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا باقی جہاں جہاں شریعت نے منع نہیں کیا تو وہاں اپنے اپنے انداز پر لوگ عقیدت کا احضار کرتے ہیں تو اس کو غلط کہنا برا بھلا کہنا تو یہ غلط ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے کئی باتیں ایسی ہیں جن کی سراحتیں نہیں ملتی روایتوں میں حدیثوں میں لیکن شرن وہ منع بھی نہیں ہوتے تو ہم کری رہے ہوتے ہیں سب ہی کر رہے ہوتے ہیں اچھا اب کسی ولی کے مزار پر حاضری کا عدب جو ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پائنٹی کی طرف سے قدموں کی طرف سے آئے کئی مدارت میں اس کی سہولت نہیں ہوتی قدموں کی طرف آنے گی تو جہاں سے ممکن ہو تو قدموں کی طرف سے حضیر ہو اور چہرے مبارکہ کی طرف مو کریں اور کعبے کی طرف پیٹ کریں تب ہی چہرے کی طرف اپنا رخ ہوگا اور اب یہ کہہ چار ہاتھ کموں بیش دور رہے یعنی دو گز کئی مزارات پر اس کی بھی سہولت نہیں ہوتی کہ آدمی دور رہ سکے یار رش ہوتا ہے تو جہاں جہاں ممکن ہو یہ عدب ہے اگر کوئی بلکل قریب چلا گیا تو کوئی گناہ نہیں ہے یا زیادہ دور رہ گیا یا تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے اس طرح سلام ارز کریں کہ چیخت کر زور سے بھی نہیں بلکل آہستہ آواز کی بھی ضرورت نہیں ہے درمیان آواز جبکہ دوسروں کو یہ بھی مخلنا لوگ تلاوت کر رہے ہیں تو پھر اور آہستہ کر دیں وہاں پر تو اس طرح مت طب یہ کریں ارز کریں السلام علیکہ یا سیدی سلام ہو آپ پر اے میرے آقا صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد عبدالباسی تھے ہیں کہتے ہیں کہ بھولے سے افطار دو منٹ پہلے کر لی تو کیا روزہ مانا جائے گا افطار اگر بھولے سے سورے ڈوبنے میں ایک سیکنڈ بھی باقی تھا تو روزہ اگر کھل لیا تو روزہ نہیں ہوگا البتہ اگر ایسا غلطی سے ہوا تو گناہ بھی نہیں ہوگا اور یہ بھی نہیں کہیں گے اگر محضر نے اظان جلدی دے دی اور یہ ڈیکلیر ہو گیا کہ اس نے جلدی دی تھی اور غروب آفتاب سے پہلے شروع کر دی تھی اور افطار کسی نے کر لیا تھا تو یہ نہیں کہا جائے گا اس کا گناہ موزن پر ہے بلکہ اس کا روزہ نہیں ہوا اور اس پر قضا فرض ہے اب اس میں یہ ٹالم ٹول کرے گا کہ اس پر گناہ اس پر گناہ یا موزن سے لڑائے کر دی موزن نے غلطی سے دے دی جان بوجھ کر بیچاریں نہیں دی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور اظان کا تعلق روزوں سے ہے بھی کب ہر ایک کو اس کا وقت معلوم ہونا چاہیے اب تو وقت کی معلومات بہت آسان ہو گئی ہے پہلے کے مقابلے میں صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد ہمارے یہاں ایک رجحان بڑھتا جلا جا رہا ہے بعض شہروں تک تو پہلے کچھ محدود تھا لیکن اب یہ کافی بڑھ رہا ہے وہ ہے راتیں جاک کر گزارنا دیر دیر تک راتوں کو جاکتے رہنا اور اس میں بھی پھر نمازوں کی پابندیوں کا نہ ہونا تو یہ جو رجحان بڑھ گیا ہے رات جاگنے کا اور فضل کاموں میں ایک تعداد ہے جو راتیں جاک کر گزارتی ہے اس کی گھر کا ماحول بھی سے بگڑ رہا ہے اپنی دنیا اور آخرت کا بھی اس میں نقصان ہو رہا ہے کاروبار کام کاج رزق حلال والدین کی خدمت حتیٰ کہ بیوی بچوں کے حوالے سے بھی جو کمزوریاں سامنے آ رہی ہیں تو ایک تو نمازیں نہ پڑھنا ایک جو بھی اس کا جو نقصانات ہیں گناہ اور اس کے علاوہ جو معاشرتی اور گھرے لو اور اپنے طور پر جو نقصانات ہو رہے وہ سب تو اب یہ پہلے بڑے بڑے شہروں میں تھوڑا بہت تو رجحان پایا جاتا تھا لیکن اب یہ بڑھ رہا ہے اور اس میں انٹرنیٹ نے بھی اپنا کردار ادا وہ پورا کردار ادا کر رہا ہے کہ اب وہ باہر جس کے طور پر گمنا پھرنا گئے یعنی نہ بھی ہوں تو گھر میں بھی بیٹھ کر ایک کونے میں یہ انٹرنیٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور رات گزار دیتے ہیں اور فجر کا وقت آنے سے پہلے پہلے کئیوں کو نیند آنے شروع ہو جاتی ہوگے روز ہو جاتے ہوں گے تو کچھ اس کی مجموعی طور پر ہماری حالتظار بہتر ہو اور راتوں کو گزارنے کے حوالے سے کیا انداز ہو گھر کے معاملات کو دیکھنا ہو تو کیا انداز ہو اور اس طرح اپنی زندگیوں کو ضائع کرنا اس کے حوالے سے کچھ مدنی پول دیں میل فی میل دونوں میں یہ اب یہ ہو گیا ہے کہ مطلب شہر پریشان ہے بیوی کی وجہ سے کہ بیوی انٹرنیٹ پر لگی رہتی ہے اور بیوی پریشان ہے شہر کی وجہ سے کہ یہ گھر پہ بھی آتا ہے تب بھی یہ موبائل لے کر بیٹھا ہوتا ہے انٹرنیٹ پر حالتا کوئی کام کا تھوڑا بہت کام کا بھی آدمی ہونا تو کوئی گیم لے کر بیٹھا ہوا ہے تو کوئی مازالہ فلم لے کر بیٹھا ہوا ہے تو کوئی سوشل میڈیا پر لے کر بیٹھا ہوا ہے تو یوں مطلب کہ یہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ فضول اور گناہ اوپر قسم کے کام لے کر بیٹھے رہتے ہیں تو ایک اطلاع ایک ریسرچ ہے تحقیق یہ ہے کہ اس وقت جو بڑھتی ہوئی طلاق کا جو ریشو ہے نا اس کا ایک سبب سوشل میڈیا کا میاں بیوی کا زیادہ استعمال ہے کہ وہ ان میں فاصلے یہ بڑا رہا ہے سوشل میڈیا تو اس کو ہم انٹرنیٹ کہہ لیں انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہم اگر اس کے ایک جملہ لے لیں انٹرنیٹ کا غلط استعمال تو اب اس میں سب آ جائے گا شاید تو اب اس میں کیسے مجموعی طور پر یعنی میں نے انٹرنیٹ صرف آپ کے سامنے نہیں رکھا یہ راتوں کو بھی وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں سرکو پر ادھر ہوتے گھوم پھیر کر تو کچھ اس کا حل دیں علاج دیں اللہ کہہ رہے ہماری حالت بدلے مدینہ مدینہ ہو جائے اللہ اللہ اول تو یہ کہ مسئلہ بھی یہ کہ عشاء کی نماز کے بعد سو جائے بلا ضرورت عشاء کے بعد اس طرح جاگنا جو ہے یہ اس کو مکرو لکھا ہے ہاں میمان کے ساتھ باتچیت کر رہا ہے یا کوئی دین کا کام کر رہا ہے دینی مطالعہ کر رہا ہے دین پڑھا رہا ہے سکھا رہا ہے سیکھ رہا ہے وہ ایک الگ مستثنیات موجود ہیں ورنہ پھر سو جائے عشاء کی نماز کے بعد باتچیت نہ کرے اب کسی کو نیند نہیں آرہی وہ الگ باتیں بستر پر پڑھا ہے بستر پر پڑھے پڑھے بھی بدن کو ریشٹ مل جاتا ہے تو اس طرح جلدی سونے کی عادت ہوگی نا تو تحجد کی بھی سعادت مل سکتی ہے ہمارے ہاں مدنی کاموں کے حوالے سے دعوت اسلامی والوں کے لئے مدنی انعام یہ ہے کہ عشاء کے بعد دو گھنٹے میں سو جائے یہ ہے مدنی انعام مدنی انعامات کا رسالہ یعنی کہ نیک بننے کا نسخہ ہے الحمدللہ اس کو پڑھے آتو اور اس پر عمل کریں اس کے خانہ پوری کرنے میں یہ ہے خانے بھرنے میں کہ استقامت مل سکتی ہے اس میں تو انشاءاللہ آپ میں بہت فرق آئے گا آپ خود محسوس کریں گے سکون مل جائے گا انشاءاللہ روحانی سکونہ سیلوگا روحانیت کی تلاش میں لوگ ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں پھر اس آستانے پر گئے وہ فنس جاتے ہیں صحیح بولتا ہوں اسے فنستے ہیں یہ فنسنے والے وہ کیس مجھے پتا ہے اہر بات تو نہیں میں کروں گا ہس جاتے ہیں کوئی دل جاری کر رہا ہے کوئی کندہ جاری کر رہا ہے لگے ہوئے سب یار ہم تو نمازوں کے ذریعے الحمدللہ روحان روحان جاری کر رہے ہیں سکان اللہ دعوت اسلامی تو مسجد بڑھو تحریک ہے نمازی بڑھاؤ تحریک ہے نماز کی پابندی کرو اور کرواؤ یہ تحریک ہے دعوت اسلامی اللہ کی رحمت سے نماز سے بڑھ کر کوئی ذکر ہی نہیں ہے جو نماز کی پابندی نہ کرے جانبو کا جماعت چھوڑے اب اس کا دل جاری ہو یا جگر جاری ہو کچھ بھی کام گا نہیں ہو بندہ جو جانبو کا نمازیں ترک کرتا ہے اور جماعتیں ترک کرتا ہے شریعت کی اجازت کے بغیر تو ظاہر ہے کہ وہ کیا تو اب یہ کہ چلی تھی بات وہاں سے کہ یہ انٹرنیٹ اب انٹرنیٹ کے تعلق سے یا سوشل میڈیا کے تعلق سے ہم نے اتنا کلام کیا ہے اتنا کلام کیا ہے کہ شاید ہی کسی نے کیا ہو دعوت اسلامی کے ان مدنی چینل پر اتنا کلام ہوا ہے اور یہ جو انہوں نے نگران شورا نے جو تعمید ماندی بس اسی پر کوئی غور کر لے تو کافی دا کہ یہ تباہ کاری ہے اس میں اور گھر کی بربادی بھی اب جیسے کہ بیوی لگی ہوئی ہے انٹرنیٹ میں اور شور کہہ رہا ہے کہ مجھے ذرا چائے بنا دو اب اس میں بیوی جو ہے اس کے دل میں ناگوار ہی پیدا ہوگی وہ اتنا اچھا وہ ہو رہا ہے اور یہ سین آ رہا ہے یہ منظر آ رہا ہے اور یہ کیا سر نہیں اٹھائے گی اور شور کھڑے وے کہہ رہا ہے مجھے چائے بنا دو تو اب یہ نہیں اٹھائے گی تو گھر چلے گا یہ ساتھ ہونا نہیں کہ لبائے کر کے وہ فوراں اٹھ جائے اور اپنا نیٹ بند گھر دے ابھی حاضر ہوئے ابھی چاہلاتی ہوں کرنا پڑے گا یہ کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں تو شور کی اتاعت جب نہیں کرے گی نہیں کرے گی تو بھی چک چک ہوتی رہی مہماری ہوتی رہی اور عورت سامنے جواب دے گی تو پھر آخرت کی تباہ کاری بھی ہے دنیا کی تباہ کاری تو ہے آخر کارو طلاق پر نوبت آئے گی اور جو گناہوں کے دروازے کھولیں گے ہر فریق سامنے والے کی غلطیاں ثابت کرنے کی کوشش کرے گا خوب گیبتیں ہیں تو متیں ہیں جھوٹ جھوٹ کہ یوں کیا یوں تھا موتا مارتا تھا بڑا ظلم کرتا تھا کھلاتا نہیں تھا خرچی نہیں دیتا تھا یہ نہیں کرتا تھا وہ نہیں کرتا تھا اگر سے چلائیں گے ادھر وہ اپنی الگ ان کی فائرنگ ہوگی اور گناہوں کے ایسے دروازے کھلتے ہیں طلاق کے معاملات میں یا اس طرح کی جدائیوں میں اللہ تعالی مسلمانوں پر رحم اس میں ایک اور تصور کار فرما ہے جو تھوڑا سا موضوع کو آگے لے کے جائے گا کہ اس میں جیسے آپ نے بھی وضعت فرمائے نا کہ اس نے کہا چائے دے تو اس نے چائے وہ نہ گواری تو یہاں پر ایک جو ہمارے سننے ہو دیکھنے والے ہیں دیکھیں یہ اسلام دین شریعت اخلاق مبارکہ کے حوالے سے جو بیان کیا جا رہا ہے یہ باتیں وہ ہیں جو آپ کے گھر کو آباد کرتی ہیں آپ کو خوشحال کرتی ہیں ورنہ اگر آپ اس کلچر کے پیچھے اگر بھاگنے کا آپ کا مزاج ہے کہ کیوں چائے بنا نہیں دی تو کیا شور خود نہیں بنا سکتا تھا کیا عورت ہی کے لئے ضروری تھا کہ وہ ہی اٹھ کے چائے بنائیں اگر آپ اس بحیث میں علجنا چاہتی ہیں اور اس بحیث میں الجانے والوں کے پیچھا اگر آپ چلنے کا ذہن رکھتے ہیں تو پھر یاد رکھئے کہ اس وقت اس بحیث میں جو پڑے ہیں لوگ اور معاشرہ جس نے اس بحیث کو اختیار کیا ہوا ہے وہاں پر گھر ٹوٹنے کی اور مطلب کہ جو بربادی ہے اس کا تناسب میں تو کیا بیان کروں گا اس طرح کا طبقہ پھر وہ معلومات لے بھی لے تو اس کو پتا چل جائے گا تو یہ گھر تروانے والے معاملات ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جس مقام وہ جس مرتبے پر رکھا ہے اور جو ایک نظام بنا ہوا ہے اسی کو لے کر چلنے میں ہی ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے تو یہ اس طرح کی چیزوں میں پڑھ کر اپنے گھر کو توڑنے کے بجائے امیل سنت کے جو مدنی پھول تھے خلی چائے پر میں نے آپ سے یہ سمجھے کہ بات کی ہے کہ یہ اٹھ کر خود پانی نہیں بھیر سکتا تھا کیا یہ اٹھ کر یہ خود کچھ نہیں کر سکتا تھا کیا یہ اٹھ کر اپنے کپڑے خود نہیں نکال سکتا تھا یہ اٹھ کر سب کچھ کر سکتا تھا مگر یہ جب سب کچھ کرنا ہے شروع کر دے گا تو پھر آپ دیکھ لو کہ پھر آپ کی ضرورت کتنی رہ گی نہیں کتنی ضرورت نہیں رہ گی تو اپنے گھر کو وہ ہر ایک تقسیم ہے گھر گرستی آپ کے سپور دے باہر کے کئی معاملات اس کے سپور دیں اگر اپنی اپنے دائرہ کار میں رہے کر اپنی ذمہ دائرہ نبھائیں گے تو انشاءاللہ گھر امن کا کے وارہ بنے ماشاءاللہ زیادہ کچھن کی نگران تو عورت ہی ہوتی ہے جی جی بالکل درست ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد حافظ خدا حافظ عشق مصطفی علم و عمل اصلاح معامل اشرا فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ 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 ملisa ملachts مناد ملے مت hockey موسیقی